اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل ہورر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہورر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں ہورر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم جیسے ہم لوگوں نے اس کمرے میں سامان لینے کے لیے جب ہم لوگ گئیں تو وہاں پر ہم لوگوں نے اس کمرے میں ایک بزرگ کو دیکھا میرا نام سرتاشا ہے اور میرا تعلق مردان سے ہے ہم لوگوں کی کزن تھے تو ان کا حقیقہ تھا اور وہ سارا فنکشن جو تھا وہ میری کزن کے گھرمی آرینج تھا ہم لوگ وہاں پر گئی سردیوں کا ہی موسم تھا تو وہاں پر جب ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر کزنز باتے کرتے رہے تو بار بار ہمیں سب بڑے آ کر کہتے تھے کہ آہستہ شور شرابہ کرو مہمان کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں جس طرح سے اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا تو ہم لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے ہو لیکن وہاں پر گہمہ گہمی تھی اس لیے ہم لوگ ہس کھیل رہے تھے سب تب ہی میری چچی آئی دس پندرہ منٹ کے بعد اور آ کر مجھے اور میری کزن کو کہتے ہیں کہ جو اوپر والے کمرے سے بار بی کیوں کے لیے سامان رکھا ہے وہ نکال کر لیا میں اور میری کزن جیسے ہم لوگ چھت کے اوپر گئیں وہ کمرہ بند تھا اور وہاں پر سامان رکھا تو جیسے ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اندھیرہ تھا تو ہم لوگوں نے لائٹ چلا کر ہم لوگ سامان نکال رہے تھے تو ایک دم سے میری کزن تھوڑی سی ڈر گئی وہ ایک کونے میں دیکھتی جا رہی تھی میں نے کہا کہ کیا ہوئے جب میں نے اس طرح دیکھا تو ہم لوگوں کو بقاعدہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے لیکن وہ اتنی جلدی میں نظر آئے کہ جیسے وہ انکھوں سے اوچھل سے ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں جیسے ان کی آواز بھی محسوس ہوئی جیسے وہ بڑے غصے میں ہیں اور ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ بقاعدہ انہوں نے جیسے اشارہ بھی کیا ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے سامان ہم نے پہلے ہی اٹھایا ہوا تھا ہم لوگ جلدی سے وہاں سے نکلیں دروازہ ہم لوگوں نے بند کیا وہاں پر مہمان پنے زیادہ تھے ہم لوگوں نے یہ بات کسی سے ہم لوگوں نے شیئر اس لکھ تو نہیں کی جیسے حقیقہ کا فنکشن ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے ان کو یہ بات بتائی تو ہمارے چلچی جو تھے انہوں نے ہمیں ساری بات بات میں بتائی ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے دادا جی جو تھے وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھے عبادت گزار تھے اور وہ اوپر والے حصے میں ہی رہتے تھے وہیں پر عبادت گزار تھے تو ان کے تابے میں ایک نیک بزرگ جن تھے جو ان کے اس عبادت سے اس حد تک وہ مانوس تھے کہ ان کے تابے ہو گئے ان کے سامنے بھی آتے تھے اور اوپر والے حصے میں ان کا ہی بسیرہ ہے اکثر ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بات کا تو وہ اگر ان کی عبادت کے ٹائم پر کوئی اس کمرے میں چلا جائے تو وہ اس چیز کو سخت برا محسوس کرتے ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے کیونکہ وہاں پر ان کا رہن سہن ان کا بسیرہ ہے ہم لوگ نے جب یہ بات سنے تو ہم لوگ ڈر گئے اور ہم لوگ کو کچھ سمجھ بھی آئی کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی عبادت کا ٹائم ہوگا جس وقت ہم لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے تب ہی انہوں نے ہمیں نقصان نہیں دیا پس اشارہ دے کر یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ پھر ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی مغرب کے بعد ان کے اوپر والے پورشن میں یا اس کمرے میں بلخصوص نہیں جاتے تھے یہ ایک سٹوری تھی زرتاشہ کی جو وقاس احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے بہت شکریہ وقاس آپ کا پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی عرم شیئر کر رہی ہے عرم کہتی ہے میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی گھر کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگوں کا گھر کافی زیادہ بڑا تھا ٹرپل سٹوری پر ہم لوگوں کا گھر تھا ہم لوگوں کا جو فرس فلورت ہے یعنی گراؤنڈ فلورت جاتا وہاں پر ایک مقصود کمرہ تھا اس کمرے کے بارے میں ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے وہاں پر جنات کا بسیرہ ہے اس کمرے کی ہر وقت صفائی بھی رکھتے تھے اس کمرے کو زیادہ در بند بھی رکھتے تھے ہم لوگ اکثر شرارت کے طور پر اس کمرے میں چلے جایا کرتے تھے لیکن وہاں پر تھوڑی دیری بیٹھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سر بھار ہی ہونے لگ گیا اب وہ ہم لوگوں کا وہم ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا بچپن سے ایک کہانی ہے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے پھر ہم لوگ اس کمرے میں نہیں جاتے تھے ہمیں بھی ڈر لگتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا سردیوں کا محسن تھا تو ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے ہم لوگ اسی پورشن پر ہوتے تھے جس پورشن پر وہ کمرہ تھا اوپر والے جو ہم لوگوں کے پورشن تھے ایک ہم لوگوں نے سیٹ کیا تھا اور جو تھرڈ فلور تھا وہ ہم لوگوں کا ویسے اوپن ٹیرس تھا بہت بڑا چھت تھا مجھے واشیوم میں جانا تھا تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی جیسے میں اس کمرے کو کروز کر کے واشیوم میں گئی تو جو میں وہاں سے باہر نکلی تو مجھے بقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے کے اندر سے کسی نے دروازہ نوک کیا ہے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے میں نے خود دروازے کو کھٹ کھٹ آنے کی آواز سنی میں تھوڑی سی ڈر کی کہ یہ کیا دروازہ تو بند اپنے کھٹ کھٹا کون رہا ہے مجھے لگا کہ شاید میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوگا جو مجھے تنگ کر رہا ہے میں اس کمرے میں کی طرف گئی ہی نہیں اور میں نے باہر کھڑے کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھے ڈر آ رہے ہو میں ڈرنے والی نہیں ہوں یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی جا کر سو گئی صبح جب ہم لوگ اٹھے تو میں نے یہ بات اپنی امی اور سب گھر والوں کو بتائی کہ یہ دونوں مجھے تنگ کر رہے تھے رات کو جب میں واشو میں گئی ہوں ان میں سے کوئی اس کمرے میں گیا ہے اور یہ لوگ اندر سے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے تھے اور میں نے دونوں مہن بھائی جو تھے وہ قسمیں اٹھانے لگے کہ ہم لوگ تو جا گئے ہی نہیں نہیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم باہر کب گئی ہو ہم لوگ نہیں تھے مجھے بھی یقین آ گیا کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کیوں اٹھائیں گے اسی طرح سے ایک دو دن نارمل گزر گئے تیسری رات کی بات ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت سارے پیاس لگی ہوئی تھی میرے ہی آنکھ کھلتی تھی میں اٹھی جیسے میں کچن میں پانی پینے کے لیے گئی کچن سے پانی پی کر باہر نکلی تو اسی کمرے کا دروازہ میں نے خود کھلتے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کمرے کے دروازے کے درمیان میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا دیکھا ہم لوگوں کی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کا چیرہ بہت زیادہ جوامنا تھا وہ بلکہ کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر جیسے مجھے دیکھ کر ہس رہا تھا میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا جیسے مجھے کسی چیز نے وہاں پر روک کے رکھا ہوئے ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کیا نہیں مجھے پیچھے سے جیسے کسی نے بہت زور سے دھکا سا دی گیا میں گرتی گرتی بچی میں بھاگی کمرے میں جب میں کمرے میں آئی تو میں زور سے دروازہ بند کیا امی کی آنکھ کھل گی امی نے مجھے پوچھا کہ کیا ہوئے میں بول ہی نہیں تھی رہی امی اٹھ کر بیٹھ گئی کہ بتاؤ کیا ہوئے میں نے ڈرتے ڈرتے امی کو ساری بات بتائی امی نے آیتر کرسی کا مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ تمہیں منع کی ہے کہ اس کمرے کی طرف توجہ من دیا کرو کب سے تم لوگوں کو بتایا تم لوگ بات نہیں مانتے اس وقت مجھے خوف کے مارے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا صبح مجھے بہت سے بخار ہو گیا امی کو میں نے کہا کہ میں نے اس کمرے کی طرف دھیان دیا ہی نہیں ہے دو دن پہلے بھی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا میں تو پانی پینے گئی تھی امی نے کہا کہ مت نکلا کرو رات کو اکیلے باہر کیونکہ وہاں پر وہ مخلوقات ہیں اور وہ چلتی پھرتی ہیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں جب سے ان لوگوں نے یہ گھر لیا تھا وہ لوگوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ کمرہ سیف زیادہ ہے لیکن میرے جو پیرنٹس تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ جنات نقصان نہیں دیتے اس گھر میں ان جنات نے کافی زیادہ ہیلپ بھی کی میرے فادر کے بزنس کو جیسے وہ گروہ ہوا بہت زیادہ ہو گیا تو ان کا اس جز پتا کہ ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے تو شاید یہ اسی لئے ہمیں اور کامیابییں دے رہے ہیں یہ ان کا بلیف بناوا تھا لیکن اب انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا مجھے بہت سے بخار تھا میرا بخار جیسے کیسے کم ہوا شام تک میرا بخار اتر گیا اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں رات کو باہر نہیں جاؤں گی اسی طرح سے دس پندرہ دن گزر گئے میں نورمل ہو گئی میرے بھائی بہن بھی ٹرتے تھے ایک رات جو تھی میری بہن وہ جب باہر نکلی واش روم گئی تو وہ کہتی ہے کہ جیسے میں واش روم سے باہر آئی تو مجھے اس کمرے کے دروازے کے باہر میں نے تمہیں کھڑا دیکھا اور میں نے بڑے خصے سے کہا کہ تم ارم یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہیں امی نے منع نہیں کیا تم تو کہہ رہی تھی کہ میں ادھر آتی نہیں ہوں اور تم نے بقاعدہ میرے طرف دیکھا بھی ہے اور تم ہسی بھی ہو اور تم کچھن میں چلی گئی ہو میری بہن جو تھی وہ بھاگتی بھی کمرے میں آئی کہ امی کو جگانے کے لیے کہ ارم اس کمرے میں جا رہی ہے دیکھا تو میں سوئی ہوئی تھی اس حد تک خوف صدا ہوئی کہ وہ باہر ہی نہیں نکلی صبح اس نے یہ بات گھر والوں کو بتائی کہ میں نے اسی کی شکل میں ارم کوئی میں نے باہر کھڑے دیکھا تھا لیکن جب میں کمرے میں آئی تو یہاں سو رہی تھی اب امی وغیرہ پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ماجرہ ہی ہمیں تنگ کیوں کرنے لگے ہیں اس حد تک نظر آنے لگے پھر ایک بزرگ کو بلایا گیا جب وہ وہاں پر آئے انہوں نے اس کمرے میں بقاعدہ وہ بیٹھ کر پڑھائی کی تو ان چنات کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فیملی ہے ان سے کہیں کہ ابھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم ان کو نقصان دیں گے کیونکہ اب جیسے ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ ہم لوگ رات کو آزاد ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور ان کے بچے بار بار باہر آتے ہیں تو ہم ان کے ہی روپے ان کے سامنے آ کر ان کو نقصان دیں گے جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی میرے والد صاحب نے بھی یہ بات سنی تو ان کا یہی ڈیسیئن تھا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو تنگ نہیں کریں گے ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے ایک ماہ کے اندر اندر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہم لوگوں کو جتنی بھی پرابلم ہوتی تھی جو بھی ادھر ہم لوگ بارہ وجہ کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ایرام آپ کا اس لئے یہ تھی آج کی کچھ ہورر سٹوریز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نشیرمک57.gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی جہرہ دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پوری باکسان کو یاد رکھے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے بار